امران خان کو کیسے نکالا؟ ایک طرف جہاں لیٹر گیٹ کو لے کر سوشل میڈیا پر واویلہ مچا ہوا ہے وہیں اب مفاہمت کے بادشاہ عاصف زرداری نے اہم رازوں سے پردہ اٹھارتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے اتحادیوں کے ساتھ تین سال سے بادشید چل رہی تھی شباہ شریف کے ساتھ خفیہ ملقاتیں بھی ہوئیں عاصف زرداری نے ایک انٹریو میں کہا کہ عمران خان کے خلاف معاملت آج کے نہیں تین سال سے چل رہے تھے عمران خان کے اتحادیوں کے ساتھ ہماری بادشید تین سال سے جاری ہے پنجاب کا تاج کس کے سر سجے گا؟ لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑا فیصلہ سنا دیا عدالت نے سولہ اپریل کو قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرانے کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا سیشن جلدی بلانے کی صدا مسترد کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شباس کی درخواست نمتا دی چین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے سی پیک کی عالی میار کی ترقی کو مزید آگے بڑھا جائے گا وزیزم شباس شیف کے سی پیک سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سی پیک پر پاکستانی وزیزم کے ریمارکس کو نوٹ کیا چین پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے چینی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک کی آلہ میار کی ترقی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا چینمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ان کی منظور پشین اور علی وزیر سے ایک خوشگوار مقلقات ہوئی ہے سب کے لیے مقالمہ جمہوریت اور ترقی پاکستان کے مسائل کے واحد حل ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے رہنما سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار نے عوام کو بڑی خوش خبری سنات ہوئی کہا کہ ڈالر کے بارے میں جس طرح شیخ رشید نے پہلے چیلنج کیا تھا کہ سور پیسے نیچر لا کر دکھاؤ بلکل اسی طرح اب ڈالر کو ایک سو چالیس روپے تک لے کر جائیں گے تاکہ حالات میں بہتری آ سکے اور عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا برینڈ خام تیل چار ڈالر پچیس سنٹ اضافے کے بعد ایک سو پانچ اشاریہ تیس پیسے فی بیرل ہو گیا روس یوکرین جنگ کے بعد سکھام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دنوں کمی کے بعد ایک بار پھر قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا ہے